ڈاکٹر شہداد وسیم کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ جس دن ہمارے پر مشکل حالات تھے جس دن پچھلی حکومت نے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہوا تھا اسلامباد میں اور دھنے میں تو شہداد وسیم جو تھا وہ دن رات ہمارے لیے ہمارے کارکنوں کے لیے کبھی پانی کا کبھی صفائی کا کبھی کبھی کھانے کا بندوبست کرتا تھا اور آج جب اس ٹکٹ کی باری آئی تو عمران خان کو اپنا وہ سپائی یاد تھا اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے شہداد وسیم کو جو ہے وہ ٹکٹ دی سینٹ کے الیکشن کی سو میں دوسری بات جو آپ نے کہی حمزہ صاحب کے بارے میں تو وہ ایک شیر ہے وہ کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفاہ سے توبہ میاں صاحب دس سال آپ کی حکومت تھی تو اتنا بڑا قبضہ گروپ جو علیم خان تھا تو آپ نے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا کوئی ایک ایف ای آر ہے جو آپ دکھا سکیں اس قوم کے سامنے کہ دس سال میں کوئی ایک ایسی زمین ہے جو آپ دکھا سکیں اس قوم کے سامنے کہ جناب یہ وہ زمین ہے جو علیم خان نے قبضہ کی ہوئی ہے یہ سارا ماشاءاللہ میڈیا آج تک پتہ اتنا متحرک میڈیا ہے کیا کوئی آپ نے دس سال میں جا کے کوئی جگہ دکھائی کوئی نشاندہ ہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے یہ سرکاری زمین ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے یہ پروینچل گورنمنٹ کی ہے یہ کسی پرائیوٹ کی ہے جو کہ آپ جو کہ علیم خان نے قبضہ کی ہوئی ہے تو آپ کو دس سال تک یہ تو یاد رہا کیونکہ میں نے آپ کی پوشل پہ دم رکھی دم پہ جو ہے وہ اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور آپ کو تکلیف تو تھی میری اور اس میں آپ نے ہمیشہ الزام لگائے آپ کے والد صاحب نے بھی لگائے لیکن آپ وزیر اعلیٰ تھے دس سال آپ کی حکومت تھی آپ ہی وزیر اعظم تھے تو آپ نے کتنی نشاندہ ہی کی زمینوں کی جو میں نے جن پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور یہ ال ڈی اے سٹی ہے یہ یہ میرے قبضے میں بن رہی ہے اس کے جو زمین خرید کے دینے والے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زمینیں خرید کے ال ڈی اے کو بیچی ہیں کیا وہ علیم خان کی کمپنی ہیں اور وہ جو زمینیں آپ نے مختلف جگہوں پہ خرید کے اس کے جگہ پہ جو فائلیں بیچ دی ہیں جو کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نئے سکینڈل کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے بننے والا ہے تو کیا یہ علیم خان کی زمینیں تھیں کیا یہ علیم خان کی کمپنیاں تھیں تو میرے خیال میں تھوڑی بہت انسان کو آہ شرم کرنی چاہیے دس سال حکومت کرنے کے بعد آپ دوسرے پہ الزام لگائیں ہم میں آپ پہ کوئی الزام نہیں لگاؤں گا میں جس دن کوئی بات کروں گا اس سے پہلے آپ پہ مقدمہ درج کراؤں گا اور پھر اس کے بعد بات کروں گا اور آپ نے جتنی ایف آئی آر میرے پہ کرائی ہیں وہ قوم کے ساتھ نے لے کے ہیں کہ یہ دس سال میں یہ ایف آئی آرے ہیں یہ وہ قبضے ہیں جو علیم خان کے خلاف یہ مقدمات ہیں جو ہوئے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس جھوٹے مو کو بند رکھیں ہمارا جو سی ایم ہے وہ بلکل با اختیار سی ایم ہے اور میرے پاس جو اختیارات ہیں وہ میرے سی ایم کے دی ہوئے ہیں اگر میں ہنڈر ڈے پلان کا کرمینر ہوں تو مجھے کس نے لگایا وہ مجھے ہمارے سی ایم نے لگایا اگر جو انکروشمنٹ کی ڈرائیو ہے اگر اس کا انچارج مجھے بنایا تو کس نے بنایا وہ سی ایم نے بنایا تو اس لیے اگر ہمارے پاس کوئی اختیارات ہیں تو ہمیں وہی اختیارات ہیں صرف جو ہمیں آ رہے ہمارے وزیر اعلیٰ نے دی ہیں یہ فرمائے کہ رانہ مشعود نے کل بڑے انکشافات کی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دو ماہ بعد دوبارہ پنجاب میں جو ہے وہ نونلی کی حکومت آنے والی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل ہو رہی ہے کیا کہیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ قوم کو جس عذاب کے سامنا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ خزانہ خالی ہے اور یہ جو لٹے رہے ہیں یہ سارا مال جو ہے ہڑپ کر کے اپنے بینکوں میں ڈال کے اور یہ آکے مظلوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ جو آپ نے تین تین سو عرب روپے کی اورینٹرین نے بنائی تھی یہ جو پیسہ تھا یہ جو جو سبتالوں پہ لگنا تھا جو سکولوں پہ لگنا تھا جو لوگوں کے مشکلات دور کرنے پہ ان کی نوکریوں پہ لگنا تھا یہ سارے جب آپ نے سو سو عرب روپے کے آپ نے بکھی پاور پروجیکٹ جیسے بنا دی ہے جس کے اوپر آپ نے اٹھارہ عرب روپے دینا تھا اور آج تک آپ ستر عرب روپے دے چکے ہیں اور آج بھی مشینی جو ہیں وہ باہر پڑی ہوئی ہیں تو یہ جو یاشیہ کر کے گئے ہیں اور جو کمیشنے کھا کے گئے ہیں اس کے بعد یہی ہونا تھا کہ آج عوام کے پاس آج 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 جو خزانہ ہے نہ صرف فیڈل کا بلکہ پجاب کا بالکل خالی ہے اور ہم اس کے اوپر بقاعدہ آپ کے سامنے اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر ایک ایک پروجیکٹ کے اوپر میں وزیر صاحبان سے گزارش کر رہا ہوں وہ آپ کو ایک ایک جو بیکما ہے وہ آ کے بتائے گا کہ کس طرح مال لوٹا گیا کس طریقے سے پروجیکٹ سے بنایا گئے ہیں جن کو آئندہ پانچ سال بھی اگر ہم اپنا سارا ای ڈی پی دے دیں تو بھی وہ پروجیکٹ ختم نہیں ہوتے یعنی کہ کسی پہ دیس پرسنٹ کام ہوئے کسی پہ بیس پرسنٹ کام ہوئے اور اس کے اندر اگر ہم آئندہ پانچ سال جو آنے والے پانچ سال ہیں ان کے بھی تمام طرح پیسے جو پجاب حکومت کے پاس آ سکتے ہیں اگر وہ بھی سارے کے سارے ان ان پروجیکٹس کی اوپر لگا دیں تو بھی یہ پانچ سال میں پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتے ہیں نہیں انشاءاللہ اللہ میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو صاف بات بتانے چاہتا ہوں جو حالات ہیں ہم آپ کے سامنے وہ لے کے آئیں گے میں عمران خان صاحب سے کل گزارش کیا وزیراعظم صاحب سے وہ بھی قوم سے خطاب کریں گے اور پوری پوری جتنی ڈیٹیلز ہیں جو جو اس وقت حالات ہیں ملک ہے وہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے لے کے آئیں گے ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہے چھپانے کے لیے ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اپنی قوم کے ساتھ لے کے آئیں گے اگر قوم نے عمران خان پہ اعتماد کیا ہے تو عمران خان بھی اپنی قوم کے ساتھ ہر چیز شیئر کرے گا وہ بتائے گا کہ آج کیا حالات ہیں اور کس طریقے سے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پاڑے ہیں کیا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی غریب عوام پہ یہ بوجھ ڈالیں لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو وہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو جو امیر لوگ ہیں اور کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ تمام چیز جس طرح سوئی گیس کی ہوئی سب سے ادھا نقص اور اس کا بڑا جس کا جس جو جو سودہ تھا جس کے پاس وسائل تھے اس کے نقص جو ہے وہ سب سے ادھا بڑے ہیں اور جو سب سے کم تھے وہاں پہ ہم نے نقص جو ہے وہ نہیں بڑھا ہے ایک چیز بتائے گا زمنی انتخاب کے حوالے سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون ان کے ایم پی ایز حمزہ شہباز سب لوگ جو ہیں بھرپور کمپین چلا رہے ہیں عبدالعلیم خان جو کہ بھرپور کمپین اور ان تمام چیزوں کے ماسٹر ہیں لیکن انہوں نے شاید جو ظاہر آ رہا ہے سامنے تاثر کے امیدواروں کو اکیلے چھوڑ دیا نہیں دیکھیں ہمیں ہم چونکہ اس وقت وزراء ہیں اور ہمارے اوپر الیکشن کمیشن کی جو ہے پابندی ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے ہمارے کینڈریٹ ہیں اور آپ کو پتا ہے ہمیں تو ویسے بھی بڑا شوق ہے ہمیں تو آٹھ سال ہم نے کوئی سڑک کوئی گلی کوئی نکر آپ ہمارے ساتھ تھے ہم نے تو کوئی چھوڑی نہیں جا پہ ہم نے مجھے تو بلکہ یہ بھی تھا کہ بہ صرف لاہور میں نہیں آتا تھا میں تو جو بھی آہ بائی الیکشن ہوتا تھا وہ سائیوال میں ہوا وہ چکوال میں ہوا جہاں بھی ہوا ہم سارے اپنے ٹیم اٹھا کے وہاں پہ چلے جاتے ہوتے تھے اور وہاں کے پولنگ ایجنٹ ہم خود بنتے تھے لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس وقت میرے پہ پابندی ہے الیکشن کمیشنر کی پابندی ہے اور ہم تمام وزلہ کی اوپر ہے اس لیے ہمارے ایم پی ایز جو ہیں ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں وہ جائیں گے ایم این ایز بھی جائیں گے اور وہ وہاں جا کے جو ہے وہ کمپین کریں گے انشاءاللہ اللہ لیکن جو وزیر ہیں اور جو آہ آہ عددار ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی مجبوری میں مشکل میں یہ جو میٹرو بس ہے اس کے قرائے میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ اتنی سکتی نہیں دینا چاہتے خزانے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تو یہ کتنی مجبوری میں آپ قرائے آپ برہانے کا ردہ دیس روپے سے پیچاس روپے ساٹھ روپے یہ پہلے تو یہ آپ کو پتا ہے مجھے پتا نہیں تو جس نے آپ کو بتایا اسی سے سوال پوچھ لیتے لیکن دوسری بات میں ہی کہنا چاہتا ہوں سبسٹی سبسٹی جو ہے اگر اورنگ ٹرین چلتی ہے اور اورنگ ٹرین کو ایک ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جانے کے لیے ایک شخص کی اوپر پانچ سو رپیا خرچہ آتا ہے تو بات تو یہ ہے کہ آپ نے کتنا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ پانچ سو رپیا اگر آپ ہر شخص کے ہاتھ میں پکڑاتے جائیں کہ بھائی یہ لو ٹرین پہ چڑھ جاؤ ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آدھے ویسے ہی اتر جائیں اور کسی اور طریقے سے چلے جائیں ٹھیک ہے سو اور تین سو رپے میں سے آپ پچیس رپے لے رہے ہیں تو اگر آپ پچیس رپے اس کو ڈھائی سو رپے اب ایسے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑاتے جائے تو وہ میرے خیال میں یا موٹر سائیکل پہ چلا جائے گا یا سائیکل پہ چلا جائے گا تو اوپر پہ چلا جائے گا تو اگر اگر یہ خزانہ ہو بھرا ہوا ہو تو آپ کہتا ہوں اس سے کوئی پیسے بھی رہ لے اس کو فری جانے دیں لیکن جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو بتائیں یہ یہ جو تین سو تین سو عرب کا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر تین سو عرب سے بات ختم نہیں ہوئی اس کے اوپر ہر مہینے دو عرب روپے اور چاہیے صرف اس کو چلانے کے لیے تو آپ بتائیں یہ ایک پروجیکٹ کیسے چلیں گے جب آپ کا خزانہ خالی ہو جیب خالی ہو یہ کہاں سے پیسے آئیں گے اور ان کے اوپر جو تین سو عرب روپے کے اوپر یہ جو پروجیکٹ بنایا گیا تھا یہ عوام کی بہبوت کے لیے اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ لاہور کے شہری جب تک اور ہی ٹرین پر نہیں بیٹھیں گے تب تک ان کو سکون نہیں آئے گا یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ تین سو عرب میں سے سوا سو عرب روپے کی کمیشن کھانا سب سے آسان تھا کیونکہ وہ باہر و باہر مل گئی ہے وہ باہر سے باہر اپنے اپنے ایکاؤنٹوں میں پہنچ گئی ہے وہ تو پاکستان سے روٹوں کے نہیں گئی اور اس کے لیے کوئی ٹینڈرنگ نہیں ہوئی اس کے لیے کوئی اشتہار نہیں دیا گیا اس کے لیے کوئی پری کولیفیکیشن نہیں ہوئی اس کے لیے کس کمپنی کو دیا کس ریٹ پہ دیا یہ انہوں نے کہا قومی راز ہے قومی راز کیا یہ ہے ٹرین بن رہی ہے پول بن رہے ہیں یہ قومی راز ہے یہ کوئی میزائل ہے اچھا سوال یہ تھا سوال یہ تھا کہ پی ٹی ای جو غریب دوست ہے کرایا میٹرو کا بیس روپے سے کتنا برہانے کا راتہ رکھتے ہیں ابھی 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 اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا لیکن اگر اگر اس کے اوپر سبسٹی جو ہے اس کو کام کرنا ہوا تو اس کو کابینہ کرے گی اور یہ جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا جو ہمارے پنجاب کی عوام کی بیت پر ہے